پریشان نہ ہوا کرو اللہ ہے نا رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹورک نہ ہوتو لوگ گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں بابا کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ جیسی کچھ رشتے کچھ تعلق ایسے پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا ساتھویں اسمان تک جاتی ہے سکون پتا ہے کیا ہے سکون پتا ہے کیا ہے اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے میں نے یقین کی ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے الحمدللہ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو خبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں جوڑنے والا صرف اللہ ہے ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار کی جائیں روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے دعا اس چیز کو بھی تم تک ہی انشلاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ پیاری توڑ پٹے میں ہی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر الحمدللہ کہیں مجھے میرا اللہ کافی ہے کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پھتر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرہ گواں دیا وقت دیا کرو اپنی چہانے والوں کو کسی اور نے دے دیا تو بے خدرے ہو جاؤگے میں نے بھی ایک ایسے شخص کو ٹوٹ کر جاہا ہے جس کو بھولنا میرے بس میں نہیں اور پانا شاید میری قسمت میں نہیں خدر کرنا سیکھ لو کچھ لوگ بار بار نہیں ملتے سنو وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو اور اپنے پروردگار سے ہی دل لگاؤ پریشان ہو یقیناً تم نے نماز اور قرآن چھوڑ رکھا ہے اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہو